سلام علیکم دوستو مہین محافظہ دوست محمد ندیم پر نمبر ٹیم دوستو کشتہ تامبہ ماننے کے لئے جنگلی عبلوں کا لینا ضروری ہے اور لازمی ہے اور یہ موسم گرمہ میں جنگلی عبلہ ملتا ہے آپ جنگلوں میں جا کر اس طرح کا عبلہ لے کر آئیے یہ دیکھیں گل حکمت مضبوط ہوتا ہے میں نے بیس کلو عبلوں کی آگ دی دی اور نیچے دس کلو اور بیچ میں گل حکمت کوزہ کو رکھ کر اور اس کے اوپر دس کلو دال کر آگ دی دی آگ سے سرد ہونے کے بعد آپ کوزہ کو نکال لیں اور ایک دم تھنڈا ہو جائے گرم میں کبھی بھی کوئی کشتہ بھی ہو آپ گرم نہیں نکالنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہی نکالنا ہے تو میں نے اس کو جامن کا رسمیں یہ ایک آگ دی دی اب دیکھیں گے یہ کشتہ کس کلر میں آیا ہے اور کس طرح ہے دیکھئے یہ اور بھی یہ مضبوط ہی ہے اور یہ کچھ بھی یہ تامبہ سخت ہوتا ہے یہ دیکھئے کچھا ہے اور وزندار بھی ہے یہ تو دوستو آپ اس کو کیا کرنا ہے یہ ایک پھوٹ ہو گئی ہے اس کے بعد اب دوسری پھوٹ دینا ہے اس کو دوسری پھوٹ کے لیے ہر تال مصفہ کی ضرورت ہے اور کافور اس ٹکی کو ہر تال ورخی کا پھوٹ دینا ہے تو ہر تال ورخی کا پھوٹ دینے کے لیے دیکھئے دوستو یہ میرے پاس کافور ہے آپ پنساری کے پاس لے لیے کافور کچھا کافور آپ کو بہت آنے سے مل جائیں گی پنساری کے پاس یہ ہے ہر تال ورخی مصفہ شد کی ہوئی ہر تال ورخی ہے اور جن بھائی کو ہر تال ورخی شد کرنے نہیں آتا تو وہ میرے چینل پر جا کر ہر تال ورخی مدبر کرنے کا طریقہ سرچ کریں گے تو میرے چینل پہ میں نے ایک ویڈو اپلوڈ کی ہے اس ویڈو پہ دیکھ لیے ہر تال ورخی کس طرح میں نے مدبر کیا ہوا ہے تو اسی طرح ہر تال ورخی مدبر کرنا ہے یہ کافور آپ لینا ہے دیڑھ ماشا دیڑھ ماشا کافور اور ہر تال ورخی چھ گرام تو دو صاحب ان دونوں کو ایک دم اچھی طرح رگڑائی کرنا ہے تو یہ ہے الویرہ کا رس الویرہ کا گودہ کو آپ نکال کے رکھ لیے ایک آدھا گھنٹے میں اس کا مقدر رس نکلنا شروع ہو جائے گا یا نہیں تو اس کا وعدہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں یعنی اس کا مقدر رس الگ نکال لی ہے تو ہر تال ورخی اور کافور ان دونوں کو یک سے یا آدھے سے یک گھنٹہ تک اس کو اچھی رگڑائی کرنا ہے کیونکہ ہر تال ورخی جلدی نہیں پیسا جاتا اس کا پسر باقی رہتا ہے اس لیے پہلے ہر تال ورخی اور کافور ان دونوں کو اچھی طرح پیسائی کرنا ہے اور ایک بات نوٹ کر لیجئے جب کشتہ ہے تامبہ پہلا پڑ دیں گے تو کھرل کو یک دم صاف کرنا ہے دیکھئے کیونکہ جب اس کا پسر ورہ باقی رہ جائے تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اس لیے کھرل کو یک دم صاف پکیزہ کر لینا ہے دھو دھو کر اس کے بعد دیکھئے اس میں ٹکی دال کر اب ان دونوں کی رگڑائی اچھی طرح کرنا ہے اس طرح یہ کچھ سخت ہوتا ہے دوستوں یہ سخت دہات ہے اس کے اوپر کچھ زیادہ محنتی لگ دیتا ہے کیونکہ جتنا محنت کریں گے وہ اتنا کا فائدہ اتنا سے جتنا بھی آپ محنت کریں گے اس کشتہ پر اتنا کا اتنا فائدہ زیادہ دینے والا یہ کشتہ ہے صرف زندگی میں یہ ایک مطبع بھی آپ اس طرح محنت کے ساتھ کشتہ بنا لیں گے تو آپ کا نسل در نسل اور ایک نسل تک بھی کوئی نامرد آدمی نہیں رہ سکتا صرف زندگی میں ایک مرتبہ آپ اس طرح کشتہ بنا لیے آپ کا خانن میں کوئی نامرد نہیں رہے گا تو دیکھئے اب ہم نے ان تینوں چیزوں کو کافور ہڈتال اور تامبہ کا کشتہ ان تینوں کو اچھی طرح مکس کر لی ہے اچھی طرح رگڑائی کر لی ہے اب یہ ہے الویریا کا رس تھوڑا تھوڑا دل کر اس کو اچھی طرح ایک دم مضبوطی سے اس کو خرل کر اس کی ٹکی بنانا ہے اس کی ٹکی بنا کر اس کے بعد آپ پانچ کلو اوپلوں کی آگ دینا ہے تو اس طرح آپ ہڈتال کا ورخی دے ہڈتال کا پھٹ پہلے دینے سے یہ تامبہ جو ایک دم سخت ہوتا ہے تو نرم پڑ جاتا ہے ہڈتال ورخی کے پھٹ کے ذریعے سے اور اس کا طاقت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو تو معلوم ہوئے گا ہڈتال ورخی میں کتنا فوائد ہے ہڈتال ورخی خون کو مصفہ کرتا ہے اور گاڑا خون کو پتلا خون بناتی ہے انتشار لے آتی ہے تو یہ دیکھئے دوستو میں نے اب اس طرح ٹکی بنا لی ہے ٹکی بنانے کے بعد آپ پھر کھرل کو دھونا ہے کھرل کو اچھا طرح ایک دم صاف کر لینا ہے اس ٹکی کو ایک سے دو دن تک سائے میں رکھ کر اس کو اچھی طرح خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد پانچ کلو اوپلوں کی آگ دینا ہے یہ دوسرا پھٹ ہے دیکھئے دوستو میں نے پانچ کلو اوپلوں کی آگ دے دی اور اوپلہ سیڈوں وغیرہ میں نہ رہے پورا اکھٹا درمیانی میں ہی رہے کیونکہ ادھر ادھر کھلا رہ جائے گا تو اس میں آنچ اتنا نہیں لے گے گا اس طرح آپ آنچ دینا ہے اس طرح آگ دینے سے پورا کا پورا آگ کوزا کو لگے گا ادھر ادھر آگ جانے سے محفوظ رہے گا اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ وہاں پہ میں یہ ایک بات چھوڑ دی جب وہ الویرہ کا رس دال کر اس کو خرل کرنا ہے تو مکمل چھ گھنٹے تک الویرہ کا رس تھوڑا تھوڑا دال کر خرل کر کر ٹکی بنا کر خوش کر کر اس طرح آگ دینا ہے جب تک کے لئے اجازت دینجئے اللہ حافظ